بسم اللہ الرحمن بیم جی اسلام علیکم جی حضان حق کے ساتھ میں اور حاجی مزول نمبر سارا آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستہ انہوں کچھ حاج صاحب کی مصرحیت رہی حاج صاحب شہر میں نہیں تھے کچھ کی نیگی مصرحیت افتبائی شاہر سے بات گئے ہوئے تھے جس کے وجہ سے ہم پچھلے اتفاق پروگرام بھی نہیں کر پائے تو آج دوبارہ میں اور حاج صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کل جی بڑی شہر میں کمپین چل رہی ہے ڈیسٹری گورنمنٹ بہت ایکٹیو ہے مارا پلیس ڈپارٹنٹ بھی بہت ایکٹیو ہے اور بہت اچھے اچھے کام کیے جا رہے ہیں تنفیب بھی ہم نے بہت کی ہے لیکن کچھ اچھے کام بھی ہو رہے ہیں تجابزات کے حوالے سے کچھ کام ہو رہے ہیں شہر میں سفرائی سفرائی کا کام ہو رہا ہے اسے ذرا مطلب کچھ اچھی چیزیں ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہیں اصل میں یہ بات اچھی چیزیں ڈیویلپ ہونی چاہیے چیزیں بہتر ہونی چاہیے اور اس پر توجہ دی جا رہی ہے لیکن اصل میں نا وہ بات یہ ہوتی ہے کہ چیزوں کو کنٹیوی بھی رکھنا ہو ضروری ہوتا ہے کہ مستقل مزاجی سے وہ کام ہونے چاہیے تو عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک کام سجابزات کے بارے میں تو ہماری رائے ہیں کہ یہ اکثر کئی بار آپریشنز ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد وہ پھر دوبارہ چیزیں وہی سے شروع ہو جاتی ہیں تو اس چیز پہ اصل چیز یہ ہے کہ اس چیز پہ غور کرنا بہت ضروری ہے اب اسے ایک بات تھوڑی سی کہ آئندہ جو ہم پروگرام کریں کہ ہماری کوششو کی یونیورسٹی اپ چھنگ کے حوالے سے بھی بات کی جائے کہ یونیورسٹی اپ چھنگ جو ہے ہماری وہ کافی جو ہے نا کہتے ہیں جس طرح ہمارا ذلہ پسماندہ ہے تو ہماری یونیورسٹی بھی بھی بس ماندہ ہوئی ہوئی ہے ہائی سب کیا حال ہے اللہ کا شکر ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا جناب باست کرتے ہیں یہ وزیرالہ پنجاب کا جو دین ہے اس کے مطابق پورے پنجاب میں یہ انکورجمنٹ کی خاتمے کے لیے آپریشن ہو رہے ہیں بہت اچھی بات ہے پبلک کو کسی نہ کسی حوالے سے ریلیف ملنا چاہیے تو آپ نے جو بات کی ہے کہ کنٹینیوٹی کی تو بات یہ ہے کہ یہ جو اپریشن ہوتا ہے نا انکورجمنٹ کے خاتمے کا نجاہ تجاوزاد کے خاتمے کا میں تو پچھلے چالیس سالوں سے یہ دیکھ رہا ہوں ہر بار کسی نہ کسی گورنمنٹ کو یہ ہوتا ہے کہ ہم جناب اعلان کر دیتے ہیں اور دو چار دن جناب ہماری جھانگ انظامیہ جائے ایکٹیو ہو جاتی ہے تحصیل دار میوسپل کمیٹی اور اے سی صاحبان اور ڈی سی صاحب اس کی خود نگرانی کرتے ہیں اور کسی حد تک وہ کام شروع ہو جاتا ہے اس وقت پہ ہمارے شہر میں بے شک بلکہ کالی میں دیکھ رہا تھا میں تو شہر سے باہر تھا تو آیا ہوں تو میں وہ کل دیکھ رہا تھا کہ یہ سرگودہ روڈ پہ انہوں نے سڑک کی دھلائی کا کام شروع کیا سڑک کے اوپر پانی سے صفائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے یہ صفائی سترائی جو ہے نا یہ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے تو بات یہ ہے کہ انکروچمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ذلے جھانک کا یہ صدر مقام جو ہے اس کا ہی نہیں پوری جتنی تحصیلیں ہیں جو ہمارے قصبے ہیں تحصیل ہے وہاں پر بھی یہ انکروچمنٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے تو جھانک کے حوالے سے تو انکروچمنٹ کا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ عام آدمی جو ہے اس کو گزرنے کے لیے راستہ نہیں ملتا دکانداروں نے نہ صرف اپنے جو ان کو تین فٹ کا تھڑا ملا میسپر کمیٹی کے طرح اس سے آگے فٹ پا تھے چار فٹ کا اس سے آگے بھی دس فٹ تاکورہ سمان پھیلا رکھا ہوتا ہے اب ہوتا یہ ہے یہ جو ہورا ہے اپریشن ہوتا یہ ہے کہ ایک جگہ سے وہ چیز اٹھا کے لے جاتے ہیں اور پیچھے سے ایک دن کے بعد بلکہ کہی جگہ پہ تو اسی وقت ورنہ ایک دو دن کے بعد پھر واپس آ جاتے ہیں تو بات یہ ایک پختہ انکروٹمنٹ جو ہے وہ بھی گرائی جا رہی ہیں بڑی اچھی بات ہے بلکہ کالی مدیہ کر رہا تھا کہ منال ریسٹورانٹ ہے اسلامباد کی عمار بلہ پاریوں پہ تو مجھے یاد آیا کہ میں بھی ایک دوبار واپس گئے تو اس کا انہوں نے وہ اس کو کر رہے تھے بسمار کر رہے تھے تو میرے ذہن میں آیا کہ ہم جھنگ میں رہتے ہیں تو جھنگ میں بھی کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ پختہ انکروٹمنٹ ہے اور حکومت یہ ہماری ذلہ انظامی ان کے قریب نہیں جاتی تو چاہیے تو یہ ہے کہ سب سے پہلے پختہ انکروٹمنٹ جو ہے نجاہ تجاوزات نہیں ختم کرتے تو کام از کام جو ریڈی چھابڑی والے جو سڑکوں پہ بیٹھے ہیں دکاندار جنہوں نے فوٹ پاتھوں پہ قبضے کیا ان کو مستقل طور پر ہٹا رہے جائے یہ آج صاحب آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ تجاوزات کے حوالے سے کئی بار کام ہوا ہے لیکن ایک اور اچھی چیز یہ ہے کہ آپ کچھ چیز میں دیکھ رہے ہیں کہ اچھا اقدام ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم نے دو تین چیزیں مطلب جس کا طرف ہمیں توجہ دلانے کی ضرورت ہے جنگ کے حوالے سے بات کریں جنگ میں ہمارا صاف پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے پہلے ہم یہ ہوتا تھا کہ وہ موٹر بور کر دیا پانی آیا جانا ہے اچھا اب وہ پانی پینے والا زمینی پانی ہے نا اس پہ اور ٹھیک ہے شہر میں فلٹریشن پلانٹ بھی لیکن اکثر فلٹریشن پلانٹ کا جو ریبی ریپورٹس ہوں نے نہیں منگوائیں لیکن پوشش کریں گے تو اس پہ لکھیں بھی جس سے گورنمنٹ کو اور اس پہ ریپورٹس بھی منگوائیں گے کیا صورتی حال ہے لیکن وہ صاف پانی کا جو ایشو ہے نا وہ بڑا ہے مطلب ہمارے شہر میں تو آپ نے کیا خیال ہے کہ اس پہ بھی کام کرنے کی ملک صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے آپ نے پہلے ہم نے سٹارٹ لیا تھا کہ ہم انکروچمنٹ کے حوالے سے اس کی بات کر کے پھر ساتھ میں صاف پانی کی بات بھی کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ سب سے پہرے دن کو یہ چاہیے کہ زلہ کچھری کے اردگرد جتنی دکانیں ہیں جو سڑک پر قیم ہیں وہ ساری ختم کی جائیں اور وہاں پہ جو موٹر سیکل ہوں کے اتنے سٹینڈ بن چکے ہیں اب یہ جو انہوں نے یہ افیسر کلب کے ساتھ یوسر شاہ روڑ کے ساتھ گیٹ لگایا ہوئے اور اندر خاصی موٹر سیکل کھڑی ہو سکتی ہیں تو وہاں اس کو ایکٹیو کریں زیادہ لیڈیز کلب کا کوئی چسہ جو ہے وہ ابھی تک میرے خیال میں خالی ہے نہیں خالی تو وہاں پہ بھی اس کو کیا جا سکتا ہے کام از کام یہ ان کروچ میں جو کچھریوں کے ارد گیتے ہیں یہ ختم کریں وہاں سے تو بندہ پیدا نہیں گزر سکتا پھر شہر میں چوک ہیں چوکوں پہ ہمارے سگنل تو ختم ہو چکے ہیں تو وہاں پہ جو انکروچمنٹ ہے چاروں طرف اور خاص طور پہ یہ آرزی جو ہیں مثلا جو ریڈی چھابری والے ہیں وہ کڑے گو ٹھیک ہے غریب آدمی ہیں ان کو متبادل جگہ دی جا سکتی ہے لیکن وہ تو مسکل طور پہ کام کرنے ہیں یہی آل انہوں نے انکروچ کے حوالے سے میں سمجھنا ہوں کہ یہ چنگچی رکشے ہیں انہوں نے بھی پورے چوک جو ہیں وہ گھیرے ہوتے ہیں ایوب چوک میں تو ہم کو راستہ ہی نہیں ملتا چونے بٹی ہیں چوک میں راستہ نہیں ملتا ایون کے فارد چوک میں بھی یہ کھڑے ہوتے ہیں ریل بزار چوک میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو بات یہ ہے کہ انکروچمنٹ کو ختم کریں لوگوں کا آنا جانا جو ہے نا اس کو آسان بنائیں یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس پہ اقدامات کیے جا رہے ہیں میں نے دیکھا ہے ڈی سی صاحب بڑے ایکٹیو ہیں وہ ہر جگہ پہ خود بھی موجود ہوتے ہیں یہ بہت اچھا خوش ایند اقدام ہے لیکن انہیں یہ چاہیے کہ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے یہ نہیں کہ ایک طرف سے انکروچمنٹ ختم کی جا رہی ہے پیسے دے پھر دوبارہ ہو رہی مثلا یہ کلمہ چوک گجرہ روڑ ہے یہاں پہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے گرہ اب دوبارہ قیم ہو چکی ہیں وہ مارڈل بزار کے ساتھ سا ہاری دکانوں نے صرف ایک اضافہ ہوا کہ ہر جو ریڈی والا دکان دار اسے سامنے وزیر اعلیٰ بنجاب کا ان کی تصویر لگا دی ہے اور یہ یہاں سے لے کے اس تک گول مسجد تک اور ریاض چوب تک دونوں طرف پھر انکروچمنٹ ہو گئے یہی آل شہر کا ہے تو مقصد یہ ہے کہ انکروچمنٹ کو ختم کریں ہر جگہ ہی حائی صاحب آپ کو ایک بات کیے یہ بھی ہمارے جنگ ہے یہ بھی ہمارے جنگ ہے کہ ہم اگلے ہفتے اسے اگلے پھر رسکس کریں گے یہ بات آپ کو ٹھیک ہے ساپ پانی بھی انسان کے ضرورت ہے لیکن ہم اگلے پھر اس میں بات کریں گے تو آج بات ٹائم بھی گلت بھی یہ بات آپ کی بہت اہم ہے یہ ختم ہونے چاہیے یہ ختم ہونے چاہیے جہاں باقی جگہوں پہ کام ہو رہا ہے سیکٹر میں کام ہو رہا ہے وہاں پہ اچھا کام ہو رہا ہے اچھی کام ہونے بھی چاہیے لیکن یہ جو ہے نا اس کا کیا وجہ ہے ملک صاحب میں بتاتا ہوں اس میں پھر بات آ جائے گی سارے ہمارے دوست ہیں مافیاز ہیں وہ موٹر سیکل سٹینڈ جو ہیں ان سے بیس تیس روپے لیا جاتے ہیں اور میری جو ایک اطلاع ہے اس کے مطابق لاکھوں روپے اکٹھے ہوتے ہیں ڈیلی اور وہ لاکھوں روپے اگر وہ ختم ہو جائیں وہ سٹینڈ جن کے جیب میں وہ جا رہے ہیں اور ڈی سی صاحب کے نوٹس میں ہیں ان کو چاہیے کہ یہ پلیس یہ امام ان سے بات کریں پھر یہ ہے کہ سڑکوں پہ اگر وہ ان کا جو بتا وصول کیا جاتا ہے وہ کس کی جیب میں جاتے ہیں مجھے پتا چلا ہے کہ یہ بھکلا کی جو تنظیم ہے ان کے پاس جاتا ہے یہ اور بھی ہو گئے اس صدحات نہیں ہمیں اس کے بارے میں بھی کوئی افحاص لیکن سننے میں یہ آیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شاید ان کی طرف جاتا ہے یہ ٹھیکا ان کے پاس ہے ملے کا صحیح طرح اندازہ نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کا بقائدہ طور پر بات پوچھیں گے تو پتا چلے گا بھی کیا صورت یہاں ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ چاروں طرف سے یہ جو جیل روڈ ہے یہ جیجز کی عدالتیں ان کے بیک سائٹ پر اکسائیڈ ہیں ٹیکسی شم دفتر کے ساتھ بھی ادھر بھی یہ موٹر سیکلیں ہیں یعنی کوئی ایسی جگہ نہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ موٹر سیکلیں جو ہیں جہاں کہیں بھی آپ جائیں گے آپ کو راستہ نہیں میکنی چلیں جی بکلا بھی اسی شہر کے باس تھی ہیں تو ہماری مقصد بھی درخواست ہوگی اس کا کوئی متوادر سوچ لیں میں اس کا متوادر سوچ لیں آپ اس پہ یقینی طور پر ظاہر ہے ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہاں پہ موٹر سیکل سیکل سٹینڈ وغیرہ قائم ہے تو یقینی طور پر کچیری میں آنے جانے والے لوگوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے اور بکلا کو بھی ہوتی ہوگی تو اس کا اچھا حل نکالا جا سکتا ہے آپ اس کو کسی اور انداز میں اس کو دیکھ سکتے ہیں بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بکلا کو اس میں جو ہے نا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایک ایسا شعبہ ہے جو کانون کی بالادستی کے لئے کام کرتا ہے تو میرے خیال میں انہیں اس حوالے سے بھی سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس سے شہروں کی پرشانیوں میں اضافہ ہوتا ہے اب بہت بڑی جگہ پچھلی پرگرام میں میں ہم نے ایک بات کی تھی کہ جو میکمہ انہار کی جگہ ہے آئی صاحبہ بہت بڑا جگہ پڑی ہے تو وہاں پہ وہ لی جا سکتی ہے ان سے بات کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے بلکہ ملک صاحب اس کا مشکل حل جو ہے نا یہ ہماری ڈیسٹے گورنمنٹ کے پاس ہونا چاہیے جیسے شہید روڑ کے ساتھ زیل گھر کی جگہ ہے نا وہاں پہ پلازہ بنا دیں وہاں پہ پارکنگ کے لیے بنا دیں گاریاں موٹر سیکل سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہاں پہ ابھی آپ نے وہ ٹھیکہ دیا ہوا چند وہ وہاں پہ گاریاں کھڑی ہوتی ہیں موٹر سیکلیں بہت کام جاتے ہیں تو یہی آل ہے شہر میں اگر ہم زلہ کچھری کا ایریا بھی صاف کروا دیں نا موٹر سیکلوں دیں یہ بڑی اچھی منٹ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وقلہ بھائیوں کو اس کی تنظیم کو بھی اس میں تعاون کرنا چاہے ڈسٹر گورنمنٹ کو بھی دوسری بات انکروپمنٹ صرف ایک جنگ سیٹی میں آپ جائیں آپ کو راستہ نہیں ملتا کسی چوک میں جائیں راستہ نہیں ملتا پھر یہ سرڈے ٹون کی بات میں بار بار کرتا ہوں لوگوں نے مسکل طور پر قبضے کیے ہیں سرکاری زمین زیران دیمی تو پھائی ہے نا بات یہاں ہوئے کہ ایسا کلچر ڈیویلپ ہوا ہوا ہے کہ اس کو اس سے ہم جہاں نہیں چھڑا سکتے ہر بندہ وہ کیا کہتا ہے حصہ بہقدر جو حصہ کرتا ہے اگر یہ کلچر ختم کرنا ہے تو پھر بلا تفریق شروع کریں بڑے خاص طور پر جن سڑکوں سے ٹریفک گزرتی ہے وہ پریٹی نمبر وان میں ہونا چاہیے اس کے بعد بڑی سڑکیں ہیں پھر باقی چھوٹی جگہ پھر بات میں ہو سکتی ایک چھوٹی سی اڈیشنل بات بھی کرتے چلے جائیں وہ انکرویٹ میں سے برای راست تعلق نہیں ہے اس کا لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے جو موٹسائیکل رکشے والے ہیں ان کو میں پہلے بھی بات کی تھی کہ ان کے نمبرز کہیں نہیں لگے ہوتے تو کوئی ایسی ترتیب بنائی جانی چاہیے کم اس کم ان کی نمبری ہو مطلب چلے اگر بیسے ایک سائز کے نمبر نہیں لگے نمبر پریٹے نہیں ہیں جو موٹسائیکل کا نمبر ہوتا ہے آخر موٹسائیکل تو چل رہا ہوتا ہے ملک صاحب پتا کیا ہے میں فیصل آباد میں رہا ہوں تو کل میں وہاں بھی بازار میں گیا وہاں بھی کسی موٹسائیکل رکشے کے پیچھے نمبر نہیں ہے یہ ان کے چنچی رکشوں کے لئے نہیں تو بات یہ ہے کہ ہوتا ہی اس کا نقصان پتا کیا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہر تیس چالیس ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ رکشے والا بھاگ جاتا ہے بات آپ ٹھیک ہے میں ایک چھوٹی جو بات جو کر رہا تھا جو نئے ڈی پیو صاحب آئے ہیں انہوں نے اس دفعہ کیا کیا ہے کہ وہ اچھے انیشریٹ بھی لے رہے ہیں جس طرح انہوں نے دس لاکھ زیادہ روپے کی امام لوگوں کو بہن سری کو لاتا ہے تو وہ ان کو سیکیورٹی فرام کریں کہ انہوں نے تھانے میں ٹاوتوں کے حوالے سے بڑا کام کر رہے ہیں تو اسی طرح یہ ایک ایسا انیشریٹیو ہے میں پنجاب سطا پہ لیا جائے جس طرح وہ نئے انیشریٹیو لے رہے ہیں تو اس میں یہ ایک تجویز بھی ہے کہ دیکھیں اس کو جب اگر نمبرنگ ہوگی کام از کام ایک آئیڈیا تو ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ جی پیو صاحب جو نئے آئے ہیں ابھی تک کہ ان کے جو اقدامات ہیں برکل قابل تحسین ہیں انہوں نے بہت اچھے اقدامات کی ہیں انہوں نے منشیات فرشیو کی خلاف بھی کام کر رہے ہیں اس کے باوجود ایک نوڈ ڈکیٹی کی بڑی وارداتیں ہوئی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہرحال انہوں نے انیشریٹیو اچھے لیے ہیں اچھا انیشریٹیو ہے اور انہوں نے اتبادلیں بھی کی ہیں اچھا انیشریٹیو یہ بھی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایک ترطیب بن جائے گی تو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ بھی کیا صورتحال ہے دوسرا اس کے علاوے ٹریفک پلان جو ہے نا وہ ونوی شہر میں کریں یہ ایسے مسئلے ہیں جو انتظامی طور پر حل کیے جا سکتے ہیں اور جاتا ہے ریکنورٹمنٹ کی بات ہے اچھی بات ہے تجابزات جو ہیں ان کا خاتمہ یقینی طور پر ایک اچھا اقدام ہے اور اسے ہونا بھی چاہیے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ عزیو نے انا جناب کے ایک ویری ہو جانا دی تو بچھو مور کوئی نہ کوئی نہ کنٹی روٹی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا آپ کو مستقل اچھے اقدام کر رہے ہیں ان کو مستقل رکھیں اب پتہ کیا سا اور ملک صاحب یہ شہر میں خاص طور پر جب سے بڑا پروجیکٹ ہمارا یہ جو ہے نا سیوریج کا وہ یہ شوگر ملک سے لے کے سیڈلی ٹاؤن سے گزر کے ابھی تک وہ ادھر سے موجرور وڑسے ہو کے ایف بلاغ تک پہنچا ہے اور شوگر ملک سے پہنچ کے وہ جو ان کی لال ازار کلونی کا جس کی سڑک ہے وہاں تک پہنچا ہے راستے میں ابھی تک مرخیار میں ایک دو فور لانگ باقی ہیں جب وہ خدائی ہوگی تو پھر اس سڑک سے گزرنے والے لوگوں کا راستہ بات مسائل ہوگیا ان کو چاہیے کہ یہ سڑک پچھلی جو خدائی مکمل ہو چکی ہے لائنے پر وہاں پہ تو سڑک بنائے نا انہوں نے نہیں کیا یہ یہ بڑی زیادتی اس پہ انشاءاللہ بات تفصیل سے ایک پروگرام کریں گے کہ اس کے کیا مسائل تھے اس پہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا سڑکوں کے درمیان میں لگا گیا پودے زائے ہو رہے ہیں پھر پارکوں میں میں نے میں نے دیکھا کہ ایک دو پارک ایسے ہیں یہ ایک برگیڈیر سٹلیٹ آن میں نصر شہید پارک اور گلستان فاطم اس میں ایک پودا بھی نہیں لگا گیا بلکہ جو پودے لگے ہیں پودے ہیں دیمینہ مردم شماری آئی کرنا پودا شماری کناہ پر یہ ہے کہ سنا تھا کہ وہ ساٹھ لاکھ کی لاغہ سے پودے اسی انہی دو پارکوں میں لگانے کے لائے گئے تھے اب یہ ہے کہ جو لگے ہوئے پودے ہیں ان کو بھی لڑکے خراب کر رہے ہیں بس یہ طرح چیز نہیں ہوئی ہے وہ بھی قابل توجہ ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو کہ جب میں نے دیکھا درخت کاٹے بھی جا رہے ہیں بھئی ایک طرح ہم فجرکاری کر رہے ہیں درخت کاٹ رہے ہیں تو اس کی ہمیں فارمولے کی نہیں اس میں ملک صاحب میری عرضی ہے کہ بے شک ایسے درخت جو بلکل کھڑے ہیں ٹرونڈ مونڈ ہیں کچھ ان کو تو کارنا چاہیے اور ایسے درخت جو اب مثلا انہی جن دو پارکوں کی میں نے بات کی ہے وہاں پہ وہ ساٹھ ساٹھ ستر ستر فٹ اونٹھے درخت بن گئے ہیں پتہ چلا تھا کہ ان کی نیلہ نہیں ہو چکے ان کو کار دیں بجائے اس کے جا وہ گریں کہ تو دیواریں خراب ہو جائے یا وہ گرتے ہیں تو سامنے جو لائن ہوتی ہے بجلی کی اس کو منکت کر دیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ جو بہت بڑے ایسے درخت ہیں جن کا فیدہ نہیں ان کی جگہ پہ نئے پودے لگا ہیں یہ مسائل ہیں ہمارے ڈسٹک جانکے ان کروزمنٹ کے ساتھ دیگر بھی ہم ان کو ہیلائیٹ پتے رہتے ہیں جس طرح پیٹرول پاونس کچھ کل پر سنجھو ہے ایف آئی آرز ہوئی ہیں بڑی اچھی ہیں چودہ پر ایف آئی آرز دی گئی ہیں کس چیز کی مزے نہیں جو غیر قانون پیٹرول پاونس ہیں اس پر پولیس نے ایک اچھا اقدام بھی کیا ہے کافی سریعہ فائی آرز دی ہے یہ ایک اچھا اقدام کر رہے ہیں تو اس دفعہ جو ہے نا ہمارے پاس فیلال ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ ہم صرف تنقید بزا تنقید کرتے رہے ہیں جو اچھا کام ہے وہ بھی اکنالیج کیا جانا چاہیے بے شک اور یہ اچھے کام ہو بھی رہے ہیں لیکن اصل مسئلہ جہاں ہمارے ہمارے معاشرے میں یا ہمارے سسٹم میں جو اصل مسئلہ ہے وہ ہمارے سسٹم میں مسئلہ یہ ہے کہ اچھے کام مستقل بنیادوں پہ نہیں ہوتے جس کے وجہ سے دوبارہ جو لوگ ہیں جو رسگیر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو ٹاوتہ ہیں کفضہ مافیا کفضہ مافیا ہو گیا ان کو دوبارہ جو ہے نا جگہ بنانے کا موقع مل جاتا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو مستقل بنیادوں پہ رکھیں اور یہ اچھی چیز ہیں اچھا کام بہتر ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم مزید بھی کیا ہائی صاحب جو نشائن بھائی کرنا ہمارا ہم کریں گے اور ہم کریں گے انشاءاللہ کرتے رہیں گے بلکہ وہ جہاں وہ ایکشن لے رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہیں یہ اچھی بات ہے اور کیونکہ انشاءاللہ ہائی صاحب بھی کچھ ٹریلنگ میں رہے کچھ تو تھکے بھی آج زیادہ لگ رہے ہیں تو انشاءاللہ آئندہ آفتے ہم مزید اور جنگ کے مسائل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ ہماری کوش ہے کہ ایک صاف پانی ایک سیویج اور اس کے علاوہ ہم انیورسٹی اور جنگ پر بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں بس یہ جنگ کے مسائل آفر حل کیوں جو پا رہے ہیں سلسل وہ ایک کچھڑی بنتی چلی جا رہی ہے کہ اس کو وہ آخر مسائل حل کی نہیں ہوتے مجھے روحی صاحب کو اجاز دیجئے انشاءاللہ اللہ حافظ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ اسلام